اسلام علیکم غلام رسول مخلص آپ کی حدمت میں بٹل نیوز کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صفیر خان بہت سارے لوگ کو عوام یہ شکوہ کام سے کرتے ہیں کہ بٹل نیوز والے لوکل مسائل پر بات کرتے ہیں اور ان مسائل پر توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے عوام ساتھ پریشان ہیں ہم نے جنگلات کے حوالے سے بہت سارے پروگرام کیے شنہتگار ناظرہ کے حوالے سے بہت سارے پروگرام کیے قبرستانوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ڈہانہ کے حوالے سے بات کی سیول اسپتال بٹل کے حوالے سے بہت سارے پروگرام کیے ملکہ پل کے حوالے سے بہت سارے پروگرام کیے پٹوارخانوں کے مطالق ہم نے بہت سارے پروگرام کیے جو ہم دیکھتے ہیں وہ پروگرام کر کے عوام کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ کام ہم سے رہ جاتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیا جائے اور اپنی شکایات کی جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیگر پروگرام بھی کریں گے جی سفیر خان ان عوام کا گلہ جو ہم سے ہے کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ غلام رسول مخلص صاحب بلکل میں اپنے بٹل نیوز کے پیج پر اور اپنے پرسنل واتس اپ پر اور پرسنل میسنجر پر اور دیگر پوسٹوں کے نیجے میں کمنٹ اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور میں کسی ایک حوالے سے ایشو اٹھاؤں تو نیچے سے جواب ملتا ہے کسی اور ایشو کا حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کی اوپر آواز کیا ہم نہیں اٹھائی ہم کسی سیاسی شخصیت کی یا کسی کا بیان یا اس کی تقریر شائع کرتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں عبامی مسائل طور پر بات کریں تو اس طرح کی بہت سارے کمنٹس ہمیں سوچل میڈیا کے ذریعے بھی ملتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ وہ لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں اپنی آواز سمجھتے ہیں اور ہم سے امید رہتے ہیں کہ یہ دیگر مسائل پر بھی آواز اٹھائیں گے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو جتنی ہماری پہنچ ہے یا جتنی ہماری طاقت ہے اس حوالے سے ہم تمام مسائل کو جا کرتے رہتے ہیں لیکن میرے لوگوں سے میڈیا کے ذریعے ہمارے بھی سوالات ہیں کہ ہم نہ کوئی منتحب لوگ ہیں نہ ہم بوٹوں سے آئے ہیں اور نہ ہم کسی کے تنفہ دار ہیں اس کے باوجود ہم جتنا ممکن ہو سکتا ہے کرتے ہیں اور اس کے باوجود لوگ پر ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ آواز نہیں اٹھاتے آپ میگئی کو اوپر آواز نہیں اٹھاتے آپ رشت خوری کو اوپر آواز نہیں اٹھاتے آپ کرپشن کو بور آواز نہیں اٹھاتے یہ ہم بزاروں میں گمدے پھرتے گاڑیوں میں ہمیں لوگ اس طرح کی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں لیکن ہے کہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ دے کہ ہزاروں اور لاکھوں ووٹ دے کر منتحب کرتے ہیں یہ سوال ان کو ہنتا ہے کہ ہمارا بنتا ہے ہمارے بور بنتا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری آواز پر بہت ساری کروائیاں ہوئی بھی ہیں انشاءاللہ اور بھی ہوں گی اس حوالے سے میں آپ کو ذریعہ تفصیل سے بتا دوں غلام مرسول محرس صاحب مسئلہ ہماری آواز اٹھانے کا نہیں ہے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس پر کروائی کریں کروائی کرنا میکمہ کا کام ہے اور اس آواز کو اور میکمہ کو پر زیادہ زور دانا دباؤ ڈالنا یہ منتحب نمائندوں کا کام ہوتا ہے جہاں میں سے پہلے بھی کہہ چکے ہوں جہاں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے بلدیاتی نمائندے اور دیگر منتحب نمائندے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہاں پر عوام کے دیگر حقوق بھی ہوتے ہیں اب مسئل کے طور پہ میں کسی ایک تھانے کسی ایک پٹوارہانے کسی ایک میکمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے میکمہ میں جا کر لوگ رشوت دیتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے لوگ رشوت دیتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہیں اپنا ناجائز کام کو جائز کرا لنے کے لیے کہ اس یہ جلدی نگل جائیں تو ہم اس حوالے سے کہتے ہوں کیا تھانے میں کسی کی یہ فیار کاٹنے کے لیے کوئی پیسے دیتا ہے تو یہ میڈیا کا قصور ہے اگر وہ خفیہ طور پر دیتا ہے اور خفیہ طور پر بات کو ختم کر دیتا ہے اگر وہ لیتے ہیں تو اس کی اطلاع ہمیں وہ کرتے ہیں کہ آج ہم تھانے میں گئے تھے فلاہ میکمہ میں گئے تھے وہاں جنگل کے میکمہ میں گئے تھے وہاں اسپطال میں گئے تھے وہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے جس نے ہمیں شکایت کی ہے انہیں اس کی آواز اٹھائیے اور جو دیکھ کر آ جاتے ہیں اور پھر ہم پر گلہ کرتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے آپ بتائیں کہ پٹوارہانوں میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اور آپ کو بتا ہے لیکن جو لوگ وہاں جاتے ہیں جو لوگ پیسے دیتے ہیں جو لوگ اپنے معاملات سلجاتے ہیں وہ ہم سے بات چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں وہ بات پتہ لگ بھی جائے تو ہم اس کی اس کو شائع نہیں کرتے کہ وہ بندہ خود اس چیز پہ اگری نہیں ہے اس بات کو جاگر کرنے کا تو ہم جاگر نہیں کرتے کیا پٹوارہانوں میں آپ جائیں دو لاکھ ربے دیکھ کے آتے ہیں کہ میری زمین کے انتقال ہے میرے فرد نکال نہیں ہے میرا کوئی کام ہے تو آپ نے کبھی چک کیا ہے کہ دو لاکھ ربے دینے کے بعد آپ کی گورنمنٹ کی گھاتے میں کتنے پیسے گئیں یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے معاملات مہام برس جانے کے لیے پیسے دے کر آ جاتے ہیں ہمیں پٹوارہانوں کو بھی پتہ ہے ہمیں تھانے کا بھی پتہ ہے ہمیں دیگر میکموں کو بھی پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ خود اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس اس کے آوازیں ثبوت نہیں ہوتے اطلاع تو خود مل جاتی ہے لیکن ثبوت نہیں ہوتے تو ہم ہموشرت ہیں وہ نام رسول مخلصہ ہم عوام کی آواز ہیں لیکن جو عوام چاہے کہ میری آواز آگے تک پہنچے وہ ہمارے دارے میں آئے ہمارے دفتر میں آئے ہمارے سٹوڈیو میں آئے اس کی آواز ہم نہ بچائیں تو پھر ہم ذمہ دار ہیں سفیرہان بٹھل نیز کی طرف سے میں کھولا چیلنج دیتا ہوں تمام اداروں کی مطالبہ جس نے بھی یہاں آ کر دفتر میں شکایت کی ہے بہت سارے لوگوں کے کام ہوا ہے تو اس حوالے سے مزید آپ روشنی ڈالیں کہ کتنے ایک لوگوں کو انصاف ملائے یہاں سے ہم بطور ساتھی پچھلے کی عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہم پچھلے ابن عوضی صاحب تین چار پروگرام ہم کر چکے ہیں اس میں میڈیا کے کردار کے حالے سے ضرور ہماری بیس ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ آج کل ہمیں اس کا تنقید نشانہ بناتے ہیں ہمارے پاس کوئی آواز لے کر آیا ہے کوئی فریاد لے کر آیا ہے کوئی شکایت لے کر آیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جس میک میں کے خلاف جس شخصیت کے خلاف وہ شکایت کر رہے ہیں ہم اس کا مقف جاننے کے لیے اس شخصیت کو اس ادارے کو فون کرتے ہیں اس کا مقف جاننے کے لیے تو ہماری مقف جاننے کی وجہ سے وہ ادارہ وہ شخصیت کہتی ہے جی کہ آپ کو مہرمانی کر کے اس کو میڈیا کے زینت نہ بنائیں جو شکایت ہے ہم اس کو دور کر دیتے ہیں تو ہمارا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کی فریاد ہے شکایت ہے جو کسی کا کام ہے وہ نہیں ہو رہا وہ ہو جائے جب وہ تسلیح دے دیتے ہیں جی کہ آپ اس کو میڈیا کے زینت نہ بنائیں ہم اس کا کام کر دیتے ہیں تو ہم اس خبر کو اس پیغام کو اس فریاد کو روک دیتے ہیں تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم جو فریاد اس کی ہوتی ہے جو اس کی آواز ہوتی ہے ہم اس کو برکور اٹھاتے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں ہم اس کو بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور مہنگائی کم کرنا ہمارا کام نہیں ہے کسی دارے میں رشوت اگر کوئی لے رہا ہے یا کوئی دے رہا ہے وہ ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ ہمارا کام ہے سفیر خانہ ہمارا ذیل انتظامیہ سے بھی مطالبہ ہے آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بار کی کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض ادا کریں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سترہ پہ ملتی ہے دوسری جگہ پتہ کرو پچاس کی ملتی ہے اسی طرح آٹے میں ہم نے دو تین سو کا فرق دیکھا ہے اور دیگر اشائے فرد و نوش میں ہم نے فرق دیکھا ہے تو اس حوالے سے کچھ بات کریں اور ہم فرابران کو ہاتم کریں اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں آپ بتائیں آج کا موبائل سبزی فروش بہت ہو گئے ہیں تو جیسے آپ دیکھیں ایک سوزگی بار کر سبزی کی فروش کی آ جاتی ہے وہ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں میں مسار کے طور پہ دہ رہا ہوں کہ وہ ٹوماٹر سو کے دو کلو دیتا ہے جب ہم اپنے دکاندار سے لیتے ہیں وہ تو سو کے ایک کلو ہوتا ہے اسی طرح وہ آلو دیتا ہے وہ دو سو روے دھڑی دیتا ہے جب ہم سوزگی بارے سے لیتے ہیں دو سو روے دھڑی دیتا ہے جب ہم دکان سے لیتے ہیں وہ ڈائی سو روے کی دھڑی دیتا ہے تو اس پر انتظامیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ دو ڈائی سو روے کا کلو کے پیچھر یا پہ دھڑی کے پر سو سو روے کا دو دو سو روے کا فرق ہے یہ کیا ہوگا یہ تو میں موبائل سبزی فروش اور فروٹ فروش کی بات کر رہا ہوں ویسے بھی آپ سبزی والوں کے پاس ہیں ایک کے پاس سب ایک کے پاس ٹنڈا ہوگا ساٹھ روپے کا دوسرے کے پاس اسی روپے کا تیسرے کے پاس پچاس روپے کا اور ریٹ لسٹ جو جاری ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے ایک ہی ہوتی ہے تو یہ تضاد ہوتا ہے ہم تو کسی کے ساتھ لڑا دکان پہ جا کے کھوکے پہ جا کے ایریڈی پہ جا کے ہم تو کسی کے ساتھ جگڑا نہیں کر سکتے ہیں ہم تو ریٹ پوچھتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں اس میں تضاد نظر آئے ہم اس کی آواز پوچا کر دیتے ہیں آگے کب میٹ میں کا کام ہے اور میک ہوں اس پر اوپر کام کرے میں پھر کہوں گا میک مدو آئے گا اس کو آواز پہنچے کی پھر آئے گا پھر اس کو ایک طریقہ کار ہے آفتے میں آئے ہیں مینے میں دو مینے میں لیکن ہمارے منتحب دو مائندے جو ہر وقت بزار میں ہوتے ہیں وہ عوام کو جس عوام کی جس کی عوام کی خدمت کے لیے انہ نے ووٹ لیا ہے جس عوام جس کی عوام کی خدمت کا انہ نے وعدہ کیا ہے ان کا بھی کام ہے کہ وہ بزار میں سارے لوگ ایک دوسرے کا واقع ہے وہ بھی ان کے بوٹر سپورٹر لوگ ہیں وہ بھی ان کو پابند کریں کہ یار آپ پیسہ نہ کریں ریٹ ایک رکھیں اور جو ریٹ سرکاری ریٹ ہے وہ ساری دکانوں پہ سارے کھوکوں پہ ساری مرگیٹ میں ایک ریٹ ہونا چاہیے سفیر حان آپ کا بہت بہت شکریہ عوام رسول کو اجازت دیجئے خدا حافظ